نظیر چوہان صاحب ہے رکھنے پنچواب اسمبلی ہے پارلیمانی سیکرٹری ہے سر آپ کو پرگرم میں کوئی شامدید کہتے ہیں نظیر صاحب فرمایے گا سر کہ دو سال میں جن عزائم کے ساتھ پی ٹی آئی گورنمنٹ اقتدار میں آئی تھی کس حد تک وہ پورے ہو سکے سب سے پرہ دوشتی ہے صدرہ کہ آپ نے ہماری دو سال کی جو کارکردی کی رپورٹ ہے وہ بھی بتائی لوگوں کو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کیونکہ ابھی تک تو صرف نیگٹیفٹی ہی چلتی رہی ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھیں بیسیکلی ہم کیونکہ ایڈز نہیں دیتے ہم اپنا نام نہیں کرتے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب وزیراعظم پنجاب بڑے بڑے ایڈز نہیں کرے کس میں اخباروں کی حد تک نہیں رہتا سیزنے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلے دو سال تھے یہ جو کہ ہمارے گزرے ہیں اس میں بہت زیادہ اس ملک نے مشکلات کا سامنا کیا ہے اور اس میں سپیشلی ہماری جو قوم ہیں انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے کیونکہ ہم ایک نئی ڈریکشن پر نئے پاکستان کو لے کے جو چل رہے تھے جس کا ہم نے آیادہ کیا تھا کہ اس ملک سے کرپشن بیرزگاری اور اس کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لئے جیسے ہم نے ملک کو سنبھالا ہے جی ابھی شروع کرنے لگیں ابھی میری بات ذرا سن لیجئے اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے تھے جنہوں نے اس ملک کو لے کے چلنا تھا جب وہ ایک جب بنیاد اس ملک کی جس جو بلیادے اس کی کھوکلی ہو چکی ہیں تو اس کے اوپر کیا ہم نے کچھ بنانا تھا نیا پاکستان کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان سب کو پہلے ٹھیک کیا جا سکے اگر آپ کسی بھی ادارے کے آپ نے میٹ رپورٹر کو پوچھیں یہاں بلا کے کہ کسی ایک ادارے کا بتا دیجئے اس ادارے نے پچھلے پینتیس سالوں میں بہت زیادہ انتم کمائی ہو اور اس ملک کے اندر بہت ترقی کی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے لیکن انفرچنیٹلی کسی ایک ادارے نے بھی آج تک سوائے اس ملک کو لوٹنے کے اور ہمارے آنے والے جتنے بھی پرانے حکمران گزرے ہیں انہوں نے اس ملک کو تباہی کی دلدل میں گسیڑا ہے اور کبھی بھی اس ملک کے لیے بیٹرمنٹ نہیں کی اسی وقت یہی وجہ تھی کہ آپ کا موٹر میں گروی تھا آپ کے یہی خسارے میں تھا آپ کی تمام ملے بند ہو چکی تھی آپ کا کاروکر تباہ تھا آپ کا ڈالر جو ریڈ تھا وہ مسنویت تھا تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کر کے رکھا ہوا تھا اب جب ہم نے ملک کو سنبھالا جو ہم نے گورنمنٹ آئی ہماری تو ہمارے لیے دو تین چیلنجز سب سے پہلے ملک کو ٹھیک کرنے کے تھے اس کے بعد ہم کو لوگوں کو چیزیں دے سکتے تھے پہلے اگر ملک ہی نہ ٹھیک ہوتا ملک کی جو چیزیں ہی نہ ٹھیک ہم کرتے ہیں ہم بھی مسنوی چیزیں انہی کی ڈگر میں جل پڑتے ہیں تو ان میں ہمیں فرق نہیں تھا ہمارا ذرہی ملک ہے ہر طرح کا موسم ہمارے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ کی تنی رحمت ہے ہمارے پاس ہماری گندوم پوری نہیں ہو رہی چینی ہماری پوری نہیں ہو رہی ہم باہر سے لارہے ہیں گندوم باہر سے منتبا رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں اس میں بھی ہیں یہ وہ سارا مافی ہے ایسے طرح دیکھیں دو تین چیلوں کا بلکل کر لیں میسیج کا اپنے آپ کو کہ یہ دیکھیں کہ آخروں کو کیا لوگ تھے وہ کیا حالات اس ملک کو کیا ناسور چمڑے ہوتے کہ انہوں نے ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ ہم جہاں جہاں سے ابھی وہ ایک راستے نکلے ہوئے تھے بلیک منی کے اور وہ چیزیں سمگلیں کے لیے ان تمام راستوں کو بند کر رہے ہیں پاکستان کو ہر بندے نے تیروں کے ساتھ اور زخمی کیا ہے اور پاکستان زخمی ہر جگہ سے ہے ابھی اس پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لئے میں ٹائم درکار ہے پتہ نہیں کتنے اپنوں نے اور کتنے غیروں نے ملک اس پاکستان کو لوٹا ہے آٹا اور چینی کب تک مل جائے گی سستی کب تک سرکار کے مقرر کردہ ریٹ پہ ملے گی ہمیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آٹا اور چینی میں کے اندر کافی چیزیں جس سے ہم سوچ رہے تھے ویسی چیزیں نہیں ہوئیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے گورنمنٹ نے سب سے پہلے یہ سوچا تھا کہ ہمیں سب سےڑی بند کرنی ہے کسی صورت کسی بھی چیز کے اندر سب سےڈی نہیں دینی یہ پہلی دفعہ سے ہونے جا رہا ہے کہ آٹا اور چینی کے اندر دوبارہ سی روائز ہوا پلان کہ گورنمنٹ سوچ گئے کہ ان دونوں چیزیں کو عوام کے مطابق غریب عوام کے مطابق دوبارہ سے سب سےڈی چاہے دیا جائے اور اس کو دوبارہ سے اس کے ریٹ کم کیے جا سکے نہیں جاند ایک بات سندرہ میں آپ کو تھوڑی سی دوتی چیزیں بتانا چاہوں میں بڑی جلدی سے دیکھیں ہیلتھ سسٹم ہمارے اس ملک کا تباہ ہے اور مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ اللہ کے فضل کرم سے ہم نے پورے پنجاب کے اندر ٹی ایچ کی اور ڈی ایچ کی ہسپٹلز کے جال پلائے ہیں اور سپیشل ہور کے میں بات کروں تو ہور کے اندر سوائے ایک اگر بچوں کے بات اگر لیڈیز کے میں بات کروں تو ایک صرف گنگا رام ہسپٹل تھا اس کے ساتھ جو ایکسٹینشن ہم نے کیا وہ ایک ہزار بستر کے اوپر ہے جو لیڈیز گنگا رام کے منٹرٹی ہوم جو بن رہا ہے وہ گنگا رام ہسپٹل کے ساتھ جہاں میں ایک ہزار سر بھرکل آپ نے ٹھیک کہا یونیورسٹیز کے سنگے بنیاد بہت ساری چیزوں کے رکھے گئے لیکن کسی کا بھی کوئی ٹائم فریم اتنے مہینے میں اتنے سال میں مکمل ہو جائے گا ہم نے سننے کو نہیں ملا کہ ہر صورت میں زیرو ٹولرنس ہو کے یہ والا پروجیکٹ اتنے مہینے میں مکمل ہو کے آپ نے بہت سارے پروجیکٹس کے سنگے بنیاد رکھے گئے سب سے پہلے اس ملک کا کرزہ اتارنا ہے آپ کے سودھ دینے اس ملک کے جو ہم نے نہیں لیے تھے جو ہمارے سرکیوں پر نا کردہ گناہوں کی سلاح میں مل رہی ہے پچھلی گورنمنٹ اس ملک کو ڈبو کے جا چکی اربور پر آپ نے دینا ہے یا ہم نے دینا ہے وہ اربور پر کرز جو سودھ کی مد میں جا رہا ہے اس کو روکنے ہی کوشش کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جو پیسے سیویں کر کے ہم نے اس ملک کے ڈیویلمنٹ میں لگانے آپ دیکھیں دو سالوں سے ہم نے وہ میگا پروجیکٹ نہیں ڈیویلپ کرتے ہم چھوٹے چھوٹے پیسے سے چیزیں لگانے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پیسوں کو سیو کریں جتنا ہو سکتا ہے بڑے پروجیکٹ نہ لگائے جائیں چھوٹے لگائے جائیں لیکن اس کا عوام کو فائدہ کیا ہو رہا ہے یہ تو بتائیے ہمیں تو آٹا چیز نہیں مل رہا بھی تک میری میری بزاری سنے ہم بڑے پروجیکٹ بھی لگانا چاہتے ہیں چھوٹے بھی لگانا چاہتے ہیں پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اگر یہ پچھلے جیسے ہی ہمارے یہ کرونا سسٹم آیا آپ کے سامنے بزرا ہے تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے کرونا کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے جو ایڈیویلپس کے فرمتے ہم نے فورم کو روکے کہ سب سے پہلے انسانوں کو تو بچھا لیں اس کے بعد سڑکیں بھی بنا لیں گے تو ہم ہوں گے تو سادہ کچھ ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے اپنی پرورٹیس کو دیکھنا ہے کہ جتنا پیسہ ہمارے پاس ریبنیو آتا ہے ہم نے وہ کہاں لگا دینا ہے ہم نے جو پیچھے کونٹریکٹ دی ہوئے تھے اس کو روک کے سٹاپ کر دیا گیا کہ سب سے پہلے انسانوں کو سیئر کریں گورنمنٹ جو ہے وزیراعظم پاکستان امران خان ہر ایک اینگل سے اس ملک کے لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے اور اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہماری سب سے پہلے ابلین تجریحات کیا ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ہم نے ایک سائن ایگریمٹ کر دیا ہے تو اس کے پیچھے واقعے پہلے اس کو کمیلیٹ کریں سب سے پہلے غریب لوگ ہیں جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سر پلس بجٹ اٹھا ہے وفاق نے بھی پنجاب کے پیسے دینے ہے سر پلس بجٹ جا رہا ہے یعنی ہمارے اتھا خرچے نہیں ہیں جتنی ہمیں آمدن ہو رہی ہے لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالیٹی دیکھتے ہیں مسائل کی بات کرتے ہیں ہم تو ابھی تک بنیادی مسائل میں اجھے میں ہیں ہمیں تو ابھی تک آٹا چینی سستہ نہیں مل رہا ہمیں تو ابھی تک سبزیاں سرکار کے مقرر کردہ ریٹ پر نہیں مل رہی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی میں نے آپ کو کہا کہ ہم اس میں سبسیڈی دے رہے ہیں اور یہ جہاں جہاں پر لوپول تھے یہ جو مافیا بیٹھا ہے پرانہ جس نے چینی سٹوک کرنی ہوتی ہے جس نے آٹا سٹوک کرنا ہوتا ہے اور جس نے اس ملک سے افغانستان انڈیا اور پدنی کہاں کا ایران بیچنا ہوتا ہے کہاں کہاں سے آٹا نکلتا ہے اس سب کو گندم کو سیف کرنے کے لیے اپنے ملک کے اندر سب سے پہلے اپنے سراؤن کرنا ہے اپنے ملک کو یہی چیز سے آپ کو میں بتانا چاہا رہا ہوں کہ ایک چیز کو پکڑتے ہیں تو اس کے اندر ایک عجیب حال ہے اس کو ٹھیک کرنے کے طرح چلتے ہیں تو آپ یقین کر کے جانے کے پورا دلدل آئے اس سسٹم ابھی اس ملک کے اداروں میں کبھی ایک سسٹم بنایا ہی نہیں گیا یہ ملک ایسا ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ کرے کوئی قانون نام کی چیز اس ملک میں کبھی تھی نہیں یہ پہلی دفع ہونے جا رہا ہے کہ اس کی لیجلیشن پکڑتا ہو رہی ہے قانون سازی ہم کر رہے ہیں اس قانون سازی کے اندر تمام کو ادا رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آٹا چینی کے علاوہ آٹا چینی کے علاوہ اس ملک کے اندر ہم نے سارفین پروگرام ایک شروع کیا ہے اس کے بعد مسابات پروگرام ہم لے کے آئے ہیں اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اپنا خراجت شہدہ کے پروگرام ہم نے شروع کیا ہے اس کے بعد الحمدللہ ہم نے اپنا گاہیں شروع کی ہیں آپ کے سامنے یہ بھیگر اپراد کے لیے اور اللہ کا شکر اکرومکس اپنے زون ہم نے بنائے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم ہم ویومن ڈیویلمنٹ کے پر ہم پیسے لگا رہے ہیں اپنا جو یوت ہماری ہے سر کیا ہو رہا ہے ویومن ڈیویلمنٹ ویومن ڈیویلمنٹ کے پروگرام کو لے کے آرہے ہیں جس کے اندر سوا کن چھوڑے ہیں وہ اپنے بزنس کر سکیں گی ان کو ازی سوٹ سے فری کرزے دیے جائیں گے چیمبر آف کامرے سے ملکے اور ہماری خوادی ان کو کہا جائے گا کہ آپ جو بھی کوئی بزنس کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے گی گورنمنٹ کو ہلپ کرے گی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں گورنمنٹ نے پروف کرے کام شروع ہو ہوا ہے ہمارے سوٹ سے 32 موڈل بزار ہم نے قائم کیا جہاں غریبوں کے لئے فری ہم نے چیزیں دینے کے اپنا توار بزار جو آپ کہتے ہیں اس کو لگانا ہے شروع کیا بند ہے سر بند ہے سارا کچھ آج کل ٹیکنیکل جی بلکل میں نے آپ کو کہا کہ یہ ساری چیزیں کرونا کی وجہ سے کچھ چیزیں ڈائے بل ہوئی تھی آپ نے پچھا کیا کیا تو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہم نے جتنا کام ان دو سالوں میں کی ہیں اگر تو مہنگائی کتنی کنٹرول ہوئی نظیر چوہان صاحب بیسک کنسرن اب آمکار کیونکہ یہ تمام سہولیات ہم تک مہنگائی کے اندر دیکھیں مہنگائی کنٹرول کرنا اس وقت مشکل تھا ہمارے لئے جب ڈالر کی آپ کی پرائز بڑھ گئی تھی ہم نے بار بار آپ کو کہا کہ ایک ڈالر مسنو رکھا ہوا تھا تو اس میں مہنگائی کوئی شک نہیں مہنگائی ہوئی ہے یہ کبھی بھی ہم نے کسی پروگرام میں نے کبھی کبھی بیٹھ کر کہ مہنگائی نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ کہ میری ہمارے ہی لوگ ہیں یہ جتنی ہماری مائیں بینیں بیٹیں ہلکے میں ہمارے لوگوں میں ہم انہی میں رہتے ہیں مقصد صرف یہ کہنے کہ اس کو مزید کیسے کنٹرول کیا جائے تاکہ ایسی کچھ چیزیں غلط نہ ہم کر کے کریں کہ کل آننے والے ہماری نسلیں اس کو بھوکتے ہیں کم از کم ریل لائپ کو بتائیں کہ یہ حقیقت ہے اور یہ غلط ہے جھوٹ پہ جھوٹ مبنی چیزیں نہ بنیں اب دیکھیں دو چیزیں ہیں ابھی آپ نے بہت کر ہوئی کی کہ اس وقت ہمیں سب سے ضروری جو چیز ہے وہ اپنے غریبوں تک ایزی ایکسیس بچانے کی ہے جو ہمارے اس معاشرے کے اندر کس سے لوگ ہیں انجھ کے باتھ جاپ نہیں ہیں اور ہمارا ہیلتھ سسٹم بہتر ہونا اللہ کا شکر شروع ہوئی ہے اور سب سے ضروری یہ جو مہنگائی کے آٹا چینی اور اسے ریلیٹڈ جو روز مرہ کی زندگی کی چیزیں گورنمنٹ اسے بہت فوکس کر رہی ہے کہ بہت جلد عوام اس کا بھی آپ کو انشاءاللہ خوشکبری ملے گی آپ دیکھیں کبھی ملے گی 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 ہم ہر غریب دو ہوگی کہ روٹی تو کھاتا ہے اگر وہ بھی اس کو نہ ملے تو کہاں جائے گا میرا پس پر یہی پوائنٹ ہے ہمیں جب تک کھانے کو غریب بندے کو ملے گا وہ زندہ رہے گا تو کسی اور سہولت سے استفادہ لے گا اسی لیے اسی لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ گورنمنٹ اس پر بہت فوکس ہے اور بہت زیادہ اس پر فوکس ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ دونوں چیزوں کو کام کریں اور اہی بات جہاں تک اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑا ٹائم جو درکار ہے ہمارا پھر یہ جو پگلے تین سال ہے ان تین سالوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کس والا کی اکانوی کہاں جاتی ہے ہمارا روزگار کہاں اٹھتا ہے جتنی فرمیں جتنی ٹیکسٹائل بنے لیں جتنی ہماری جو لگ رہی ہیں بڑی سپیٹ کے ساتھ ہمارا انفرسٹرکسل جو بن رہے ہیں جتنی ہماری انڈیسٹی بن رہی ہے اس نے آخر شروع بھی تو ہونے نا میرا یہ انشاءاللہ میدہ اور کم لاہور کے اندر جو پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں جو ایک لاہور کے اندر نیا لاہور بنا رہے ہیں اس میں کم از کم لاکھوں کے ساتھ سے لوگوں کو جلوزگار ملے گا تو یہ چھوٹی اچیویمنٹس نہیں ہیں تھوڑا ٹائم اس میں درکار ہے اگر ہم آج بیٹھ کے ٹیوی بہنیوں کہہ دیں کہ کل سے کام شروع ہو جائے گا کل سے لوگوں کو بڑے اچھے خوشی دین خوش آل دین آ جائے گے تو یہ پوسیبل نہیں ہے ہمیں اب حقیقت میں گزر رہے ہیں سچ کے ساتھ ہمیں گزار رہی ہیں میں ابھی بھی کل بھی دیکھیں ہم زیرہ در پاکستان کل بھی لاہور میں تھے اور میرے خیال سے بہت زیادہ اس میں خود بھی اس چیز کو منیٹر کر رہے ہیں اور میں اسلامباد بیٹھ کے بھی اور وہ لاہور کے والے سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو زیادہ زیادہ جل شروع کیا جائے سکے دو تیر میٹنگز تو اس میں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور کل بھی یہ فائنل ہویا ہے کہ اس کو بہت جل میرے خیال سے جل سے جل اس کی ماشاءاللہ جو پبلک پارٹنرشپ کے دائر جو آٹ آف کنٹری سے لوگوں نے آنا ہے اس میں انویسٹ کرنا ہے پیسہ لگانا ہے نظر سال سال جو دو سالہ کار کردگی کہ ہم بات کرتے ہیں یقینی طور پر آپ نے اچھے پروجیکس بھی بتائے لیکن میرا عوام کا وہی کنسرن ہوتا ہے مہنگائی چیزیں سستی ملنا بنیادی ضروریات بہت سارے آپ کے ایسے سپورٹرز ہیں جو اب آپ کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ان کو فیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں پولٹیکس میں چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں ان کے دل دکھی ہیں ان سب کو مجھے پتا ہے جو جو لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے دکھی دل کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن تھوڑا صبر تو کرنا ہے آپ نے اپنے اتنی حمد کی ہے آپ اس پارٹی کو لے کے ہیں آپ نے آگے لے کے چلنا ہے لیکن جس طرح کی پارٹی گورنمنٹ آپ کو ملی ہے آپ کبھی اس کو کو دیکھیں کہ جب ایک حکومت گئی ہو جانے سے پہلے پورا گھر کا خرچہ ہے آپ ایک سمجھے گھر ہے اس قدر ایک روپیہ اپنی بڑا گھر کو چلانا آپ نے تو کیسے چلائیں گی تو نظیر چوان صاحب یہ حقیقت کو سردانہ روئیہ پہلے بھی نظر آنا چاہیے تھا وہ تین مہینے ایک سال والے ہمیں خواب دکھاتے ہی نا آپ تو پھر ہم آپ سے شکوا بھی نہ کرتے دیکھیں اللہ کا یہ شکر دا کریں کہ ابھی بھی گورنمنٹ صحیح سمجھ پر اس ملک کو لے کے چلنی اگر وہی لوگ پرانے ہوتے جسے ملک کو نوٹ کے تباہ کیا ہے اور اس ملک کا جو برا حال انہوں نے کیا ہے بہت شکریہ نظیر چوان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے